بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائے انیدھر ولوگ کیا حال ہے سب کا خیئر سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تھاک آج آگئی ہوں میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ جمعہ مبارک آج کا دن جو میں شیئر کر رہی ہوں جمعہ کا دن یہ بج رہی ہیں ساڑھے سات پیسے میں جو ہے نا سات بجے جاگتی ہوں لیکن آج میں نے بچوں کو جو ہے سائم ویچ بغیرہ نہیں بنا کے دینے تھے فروٹ دینا تھا کیونکہ جمعہ کو بچے جلدی آ جاتے ہیں تو میں جب سوئی تو پھر وہ آدھا گھنڈہ لیٹ ہو گی اور مہک جو ہے وہ جا چکی ہے تیار ہونے کے لیے واش روم بغیرہ اور ہم ہو چکے ہیں باہر والے روم میں شیفٹ کیونکہ اندر بہت تھنڈ ہو جاتی تھی ایسی کے بغیر سوئے نہیں جاتا تھا کمرہ بہت چھوٹا تھا اور جب ایسی لگاتے تھے تو پھر ہم ہو جاتے تھے فریز اور ویسے صحیح بات ہے کہ بل بھی بہت زیادہ آتا ہے تو ہم ہو گئے ہیں باہر شیفٹ اور باہر بھی بہت زیادہ سردی تھی اور یہ پہلا دن تھا کہ صبح اٹھتے ساتھ میں نے سارے پنکھے بند کر دی ہے جبکہ جب میں اندر سوتی تھی نا تو نہیں کرتی تھی تو چلیں جی بھاگ بھاگ کے دودھ رکھتے ہیں کچن میں یہ بڑا جو ہے نا پرابلم ہے کہ فریج کہاں ہے اور کچن کہاں ہے یہ میرا دوسرا راؤنڈ لگ گیا جی بھی لے کے جاتی ہوں یہ میں نے بچوں کو لنج میں پیک کر کے دینے ہیں اور دیکھتی ہوں ملکشیک بنانا ہوا تو ملکشیک بناؤں گی کیونکہ میں جو ہے انجیر رات کو بھی کوئی نہ بھول گئی تھی تو چلیں جی تیسا چکر لگ گیا تیسا چکر جو ہے خجور کا سیپوں کا چلیں جی یہ بھی لے کے چلتے ہیں مجھے رگتا ہے کہ بہت سا چکر میرے صبح ہی لگ جاتے ہیں واک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی خاص کر کے مدرز کو تو بلکل بھی نہیں ہوتی چلیں جی بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ویسے ہی لیٹ ہو چکی ہوں اور مہک نے جلدی جانا ہوتا ہے اسمبلی ہو جاتی ہے جب کبھی لیٹ ہو جاؤں نا تو پھر مہک کو ہم چھوڑاتے ہیں اور یہ باتے کرتے کرتے یہ بھی جاتا رہ گیا مہک کو چھوڑاتے ہیں اور مہرش جو ہے وہ بڑی لیزی سی ہے باتروم میں گز جاتا ہے باتروم سے نکلتی دودھ پینے لگ جائے تو دودھ نہیں فینش ہوتا پھر ہم اس کو بعد میں چھوڑاتے ہیں تو اس طرح ہی کچھ کر لیتے ہیں پھر مجھے یاد آیا کہ کل کا دودھ پڑا ہوئے اور اس کی بلائی اتری ہوئے تو بھاگے بھاگے وہ لے آتے ہیں مہرش کو دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ بلائی وغیرہ اتار لیں گے یا دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے ٹائم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو بھاگے بھاگے جو ہے وہ میں نے وہ والا دودھ لے کے آئی پانی میں گرم کر چکی تھی اور اسی پین میں جو ہے میں دودھ ڈال لوں گی مہرش کو ایک بار میں دودھ دے دوں تو وہ جاگ جاتی ہے خود پا خود اور ساتھ جی بلیاں چاہاں چاہاں کر رہی ہوتی ہیں اوپر سے جو ہے وہ شور کر رہی تھی تو میں نے کہا چلیں ان کا بھی جو ہے وہ دودھ گرم کر دیتی اور اس طرح سے جی سیب کاٹ کے میں نے جو ہے وہ لنچ پیک کر دیا ان کا مہرش کو بنانا نہیں دوں گی کیونکہ مہرش کہتی ہے کہ جی بنانا کی سمیل ہوتی ہے ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ٹیفن پیک میں جب بنانا دیتے ہیں نا تو سمیل ہو جاتی ہے اور مہرش کہتی ہے کہ آپ مجھے بنانا دے دیا کریں کوئی بات نہیں ہے اپنا ٹیفن کھول دیتی ہے تو اس طرح سے ڈی فریز سے جو نکالے ہوئے تھے ان کو میں نے بڑی کوشش کی کہ وہ سوک شوک جائیں لیکن نہیں سوک رہے تھے اور انہوں نے ہو جا نکالا مجھے پتہ ہے خیر جی میں نے لنچ پیک کر دیا دو دو تین تین خجوریں دیتی ہیں ایک ایک سیب دے دیا اور ساتھ جو مہرش کو ہے بنانا دے دیا وہ دیکھیں میرا پانی پڑا چاہے ریڈی تھی خیر لنچ پیک کرنے کے بعد میں نے مہرش کو بھی تیار کر دیا مہرش ناشتہ کر کے جا چکی تھی اور یہ دیکھیں جی مہرش جو ہے اپنی سیلفیز لے رہی ہے اپنے بابا کے ممبائل پہ اور یہاں میں اس کو کہہ رہی تھی کہ اٹھ جو اٹھ جو جو چی خریتی جس طرح ساری مدد چیختی ہیں اور یہ خیر اٹھ گئی اور اٹھ کے میں نے اس کو کہا کہ اپنا بیگ لے کے آؤ اور اس کے بعد اپنا لنچ لے لو یہ جی اپنا بیگ لینے چلی گی ہے پیک کر کے کہیں بھی کہیں چلا جاتا ہے کبھی کہیں چلا جاتا ہے اور میرا جن بھی آج کل سونا پڑا ہے جی میں ایکسیس نہیں کر رہی انشاءاللہ کنٹینیو کروں گی اور یہ چلی گئی ہے جی سکول بابا اس کو چھوڑ کے آئیں گے ناشتہ ریڈی تھا ناشتہ کریں گے اور میرے اسبن نے آج جانا تھا تو میں جاؤں گی سو فرائی ڈے بھی ہے تھوڑا سا سو جاؤں گی آنٹی جو میری ہیلپ پر ہیں وہ آج آئیں گی نہیں انہوں نے کہیں جانا تھا ای ٹھنک انہوں نے اپنے بھائی کے گھر جانا تھا ملتان یا بھاولپور ایسے بتا رہی تھی تو وہ ہیں جی آج چھٹی پہ تو مجھے خود ہی سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں ہے پہلے بھی تو خود ہی کرتے تھے تو یہاں پر جی ٹائگر میرے ساتھ ساتھ تھا ڈے زینہ جانے کہاں تھی وہ صبح بھی نہیں آئی تھی میں نے نہیں دیکھا تھا خیر اس بھاگ دوڑ میں اور ٹائگر جی یہ گیٹ بند کرنے جا رہا ہے میں نے کہا واہ جی واہ یہ دیکھیں پھر اس کا بس چلے تو یہ گیٹ بند کر دے ساتھ تو یہاں ہماری بات ہوdaی کہ یہ باہر جائے گا اور یہ دیکھیں جس طرح گیٹ بند ہونا سٹارٹ ہوا یہ اندر آنا سٹارٹ ہوتا اندر آنا انا شروع ہو گیا یہاں اجب سارا باہر نکال دیا اور پھر اس کے بعد پھر گیٹ ویغیٹ بند ہوا تو یہ اندر آ گیا یہ نہیں باہر جاتا جتنے مدعی دروازے کھولیں ہونا یہ کبھی بن جاتا گیٹ سے بھی جاتا تو خیر میں کھانا باہر سے آ جاتا ہے تو میں نے ملکشیک اس میں جی میں نے ایپل زیادہ ڈالے اور بنانا جسٹ جو ہے وہ نام کے ڈالے ٹھیک ہے اور شگر وغیرہ نہیں ڈالی جسٹ جو ہے ایپل اور بنانا کا ملکشک بنایا ہے میرا میرے ہزبن کا میری بیٹی کا اور میری بڑی بیٹی کا تو اس کے بعد جی میرے ہزبن نے جانا تھا ہوتل جانا تھا مہریش نے جینز کی پینٹ چینج کر لی ٹراؤزر اتار دیا اور وہ با وقت ہوتل چل گئی تھی پھر آئی تو میں نے اس کو پڑھانا سٹارٹ کر دیا بابا جن کے جمعہ پڑھنے چلے گئے تھے اور میریش جو ہے وہ اپنے کارٹن دیکھ رہی اور یہاں میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اردو کا پڑھ لو انگلیش کی ایڈیڈنگ مجھے سنا چکی تھی لیکن اردو کا بھی رہتا تھا اور اردو کے اس کے جی ٹیسٹ تھا فوٹس کے نیم چلیں جی یہاں پر مہک بھی نظر آئے گی آپ کو یہ ہے مہک اپنا لیپ ٹاپ دیکھ رہی ہے یہ کبھی کبھی تھوڑا تھوڑا لیپ ٹاپ دیکھ لیتی ہے اور میں یہاں اس کو کہہ رہی تھی کہ آپ نے ٹشنی یاد کرنا آواز دی رہی تھی کہ اچھو نہالو دھولو جیسے کہ ساری مدد جیختی ہیں تو میں بھی ہی سی کرتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں یہ دیکھیں سمائل کرنا سٹارٹ ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا جی اس کے بعد آ گیا کھانا کھانا میری حزبن نے جو ہے جمعہ کے بعد وہیں پہ کھالی آتا اور ہمارے لیے یہ لے آئے تھے لے کے کے آئے تھے جی یہ تھی چکن کڑھائی اور چکن کڑھائی کے ساتھ تھا چکن کڑھائی تھی اور ساتھ تھی ٹروٹی میں نے اور مہرش نے جو ہے اور مہرش نے ہم لوگوں نے کھانا کھایا کھانا بہت مزے کا تھا ٹرائیڈے سپیشل اور بہت مزے کا تھا ساتھ جی میری حزبن لے کے آئیتے آئیس کریم تو آئیس کریم جو ہے وہ اب ہم کرتے ہیں سر یہ دیکھیں میری حزبن جا چکے تھے واپس اور میں نے مہرش نے آئیس کریم کھانی تھی باقی ہم رکھ دیں گے فریزر میں آئیس کریم کا ویسے آج کل ویدر نہیں ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ صبح صبح کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹھنڈ لگ رہی ہے گلے میں خراش آگئی ہے اس طرح کے سین بہت زیادہ آج کل چال رہے ہیں لیکن یہ کہ اب آئیس کریم آگی تھی اور آئیس کریم دیکھے بغیر کھائے بغیر کون رہ سکتا ہے تو چلیں جی کھا لیتے ہیں آئیس کریم تو یہاں پر جی یہ ہے میری موس فیورٹ آئیس کریم اور مہک کی مہرش کو نہ فروٹس والی اچھی لگتی ہے ڈرائی فروٹس والی نہیں اچھی لگتی ہے اس کو اچھی لگتی ہے جی مینگو کی سٹرابری کی اس طرح کی اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں مہرش کے کپڑے ہو گئے تھے چینج کیونکہ یہ گیلے کر رہی تھی یہ چھت پر کھیلنے گئی تھی اور وہاں پانی کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اس کے بعد ڈانٹ پڑی کھایا جی اس نے کپڑے چینج کر لی ٹراؤزر اور شرٹ اور یہاں میں اس کو چپس پنا کے دیئے تو انہوں نے جی چپس کھائے اور ٹائگر کو بھی یہ چپس دے رہی تھی اور ٹائگر کھا رہا تھا اور یہاں پر جی یہ زیادہ ہی کچھ فری ہوگی یہ زمین پہ آگئی پھر اس کے کپڑے چینج کروانے پڑیں گے اور اس کو نہلانا پڑے گا یہ اس نے خود ہی جو ہے وہ چینج کیے تھے اور یہاں ٹائگر نے اس کو مار دیا اور یہ سٹارٹ ہو گئی جی رونا اور پھر بہن آگئی بہن نے اس کو جو ہے وہ دوائی وغائل گائی سپریٹ وغیرہ لگائی اور یہاں جی بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ بعد میں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کبھی اپنی بہن بھائیوں سے باتیں ہی نہیں کرتے یہاں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا خیر یہ سب کی زندگیوں میں ایسی ہوتا ہے کہ یہ بچپن کا ٹائم بہت مزے کا ہوتا ہے اور میں نے یہ کیپچر کر لیا میں نے کہا کہ کبھی میرے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ خود دیکھیں گے کہ ہم کیا کیا کرتے تھے اور یہاں جی ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہ سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں چوٹ دیکھ رہے ہیں اور اس سائیڈ پہ لیپ ٹاپ پہ ہو رہا ہے تو یہاں باتیں کرتے کرتے ہیں میں نے ان کی کچھ باتیں ریکورڈ کر لی اپنے لیے سیف کر لی اور باقی کچھ جو ہے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں بہت زبردستہ ٹائم ہوتا ہے بچپن یاد آ جاتا ہے تو یہاں جی جسٹ اس کو ایک خراش لگی تھی اس کے بعد میں نے اس کو نہلا دیا کیونکہ یہ بہت گندی مندی ہوئی تھی نہلانے کے بعد اس کے بال بھی سکا دی سکانے کے بعد اس کے پونیاں بھی کر دی کافی ٹائم میں ان کو پڑھا بھی لیا اور اس کے بعد اس کو بھوگ لگی اور اس کو میں دودھ اور راستے دی وہیں سے ہوتل سے لے کے آئی تھی پھر کھانا بھی آ گیا تھا کھانا میرے ازبن نے اتنا خاص نہیں کھایا ہوا تھا ہم لوگوں نے تو کھا لیا تھا لیکن جب کھانا آیا پھر سب نے کھا لیا میں نے انار کا جوز بنایا ہوا انار پنک پنک سے آیا ریڈ ریڈ سے نہیں آیا تو اس طرح پنک پنک سا بنیا اور ساتھ جی تھی دال چکن تھی اور روٹیاں تھی تو ہم سب نے یہ کھایا اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے میں تھوڑی دیر سو گئی اور اس کے بعد جی مہک نے ہم سب کو اٹھایا مہرش بھی سو گئی تھی اٹھانے کے بعد جی چائے بنائی اور چائے یہ ٹائگر کیسے بیچھے رہ سکتا ہے جب بھی ہم کچھ کھانے لگتے ہیں یہ آ جاتا ہے تو میں نے کہا آج جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کی بھی کچھ ویڈیوز شیئر کرتی ہوں یہ جی بنائی ہے مہک نے چائے اور یہ صبح کا لنچ بھی یہاں پڑا ہے بہت زیادہ مین کمرے میں جب آپ آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ چیزیں بکھر جاتی ہیں وہ دیکھیں ہر چیز بکھری بھی ہے اور یہاں جی اس نے کھانی تھی اب نیم کو میں نے مہک کے ہاتھ پہ رکھ دی نیم کو اور اب یہ کھا رہا ہے نیم کو یہاں میں مہرش کو کہہ رہی تھی کہ مہرش ہم اس کو سیل کر دیں اور وہ رونا سٹارٹ ہوگی کہ نہیں جی میں نے اس کو سیل نہیں کرنا کیونکہ اس کو بہت اچھا لگتا ہے تو یہاں جی ٹائگر نے کھالی نیم کو اور پھر ہم نے کہا کہ اب کھالی نیم کو کے ساتھ تو مزہ نہیں آئے گا اس کو ہم چائے بھی دیتے ہیں پھر ہم نے اب اس کے لیے چائے بھی پیش کی یہ دیکھیں جی ڈھککن میں ڈال کے اس کو چائے دی اور چائے یہ پی گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بلہ ہے اللہ تعالی نظر بعد سے بچائے میرے بلیوں کو پہلے بھی نظر لگی تھی اور بہت بیمار ہو گیا تھا بلی جو ہے نا ہمیں بہت ساتھ تنگ کرتی ہے لیکن بلہ ہمیں بالکل بھی تنگ نہیں کرتا یہ سادھا بریڈ بھی کھا لیتا ہے شکر اللہ کا اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ نیم کو بھی کھا لیتا ہے دوپہر میں جب ہم نے بنانا شیک بنایا تھا اس کے اندر جو میں نے پیسیز جالے تھے نا بنانا کے وہ بھی اس نے کھا لیے تھے تو یہ تنگ نہیں کرتا کہ جی چکن ہو تو وہ ہی دیں یا دودھ ہو تو وہ ہی دیں تو اس کے ساتھ بڑا مزا آتا ہے یہ سب سے بہت پیار کرتا ہے اس کے بعد محریش جو ہے وہ چھت پہ چلی گی اور چھت سے لے کے آگئی انڈا آدھے سی انڈا یہ دیکھیں اس کے ہاتھ سارے بھرے میں اس time پہ مجھے یاد آئے کہ اس کے نیلز بھی کٹنا ہے خیر ابھی تک نہیں کٹے بلوگ شیئر کرنے کے بعد جاؤں گی اس کے نیلز کٹوں گی اور اس کے بعد فرائیڈے تھی تو میں نے کہا چلیں مغرب کی ازان ہونے والی تھی تو میں نے گھر میں جو ہے وہ دھوان بھی دے دیا دھوانے والا ہے ریویو لیول کا مہینہ بھی ہے تو اس لیے میں نے کہا چلیں اس کو تھوڑا سا گھر کو کر دیتے ہیں ویسے میں موسیلی دیتی رہتی ہوں خاص کر کے فرائیڈے یا تھرسٹے میں یہ دیتی رہتی ہوں دھوان دیتی رہتی ہوں کیونکہ ہمارا وہاں پر بہت زیادہ یوز ہوتا تھا جہاں میں باہر رہتی تھی ارب کنٹریز میں بہت زیادہ یوز کرتے ہیں وہاں والا دھوان ابھی تک میرے پاس نہیں آیا مطلب وہاں والا بخور نو آئیڈیا یہاں کیا کہتے ہیں لیکن وہاں جو ہے وہ بخور کہتے ہیں تو جو تھا وہی میں نے دے دیا اور اس کے بعد اس کو میں نے کہا کہ میں ہک جا کے دے آئے میں وضو کرنے چلی گی اور پھر میں نے جی مغرب کی نماز پڑھی اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ میرا آج موڑو کافی سیٹ سیٹ تھا لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے گا اور جی میں نے یہاں نماز اٹھائی اور اس کے بعد جی دودھ والا آ گیا مغرب کے بعد آتا ہے اشاء میں مغرب میں دودھ پائل کیا اور یہاں کا ویلوگ آج کا ویلوگ سوری یہاں تک دعا میں یاد رکھیں ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائیں اللہ حافظ شکتہ خیار رکھیں